جی ایس سندھ رہبر کمیٹی اور جی ایس سندھ محاذ کی جانب سے ٹنوالایار سیویل اسپتال سے لطیف گیٹ تک ریلی نکالی گئی ریلی میں کارکنان سمیت سیویل سوسائٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ٹنوالایار کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی مضمت کرتے ہیں حکومت نے غیر ملکیوں کو نکالنے کے اقدام کو سراہا تمام غیر ملکیوں کو فوری طور پر مکبدر کیا جائے سندھ میں پولیس نے غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے رشوت لیتے ہوئے رہا کر دیا جو کہ ایک شرمناک فیل ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق ٹنوالایار میں 433 سے زائد غیر ملکی مقیم ہیں لیکن پولیس یہاں صرف دو افراد کو گرفتار کر سکی انتظامیہ کی جانب سے قائم سینٹر کے انعقاد پر انتظامیہ خود غائب ہے کہ غیر ملکی کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کو کہاں سے لائے جائیں گے انہیں یہی رہنے دو ہم پیپلز پارٹی والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ یتیم خانہ نہیں غیر ملکیوں کو اتنا پیارا ہے تو بلاول ہاؤس میں کیوں نہیں رہتے سندھ سے پردیسیوں کی بے دخلی کے لیے 26 نومبر کو ہیدر آباد میں مارچ ہوگا جس کا آغاز آج تنوال آیار سے ہو گیا پولیس اور افسران پیسے کھا رہے ہیں اعلان کے باوجود قائم کیمپ خالی پڑے ہیں حکومت نے غیر ملکیوں کی بے دخلی پر عمل کیوں نہیں کیا پنجاب خیر پختونخواہ اور بلوچستان میں آپریشن جاری ہے لیکن سندھ میں نگران حکومت خاموش نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ پورا نصوبہ ہے اب بہت کچھ ہو گیا حکومت فوری طور پر غیر ملکیوں کو وہاں سے نکالے سندھ اور بیرون ملک منشیات سمیت ہر جرم میں ملوث ہیں سندھی عوام اپنے وطن میں غیر ملکیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سندھ میں مقیم تمام غیر ملکی جن کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں ان کو مسترد کیا جائے اور انہیں فوری طور پر سندھ سے بے دخل کیا جائے جب تک غیر ملکیوں کو نہیں نکالا جاتا ہماری جیدو جہد جاری رہے گی